ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو اس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے موہ سے جو گندی بدبو آتی ہے جو لوگ اکثر بیڑی تمباکو گھٹکا پان وغیرہ کھاتے ہیں یا پھر کھانا کھانے سے بھی ان کے موہ میں بدبو آنے لگتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے لوگ جو ہے ان کے پاس بیٹنا پسند نہیں کرتے ہیں دور دور بھاگتے ہیں موہ ادھر ادھر بچاتے ہیں تاکہ ان کے موہ کی گندی بدبو جو ہے کسی سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں آج میں آپ کو بہترین طریقہ بتانے والی ہوں جو موہ کی گندی بدبو سے آپ کو ترنت چھٹکارہ دلائے گا اور دو ریمیڈی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو دونوں ہی بہت زیادہ ایزی ہیں تو ہمیں لینا ہے فرسٹ ریمیڈی میں لانگ لانگ کیا کرتی ہے ہمارے لانگ میں انٹی بیکٹریر گڑھ ہوتے ہیں بھرپور ماترہ میں یہ ہمارے موہ سے گندی بدبو تو ختم کرتے ہی ہیں ساتھ ہی ہمارے دار دات کا درد بھی روک دیتا ہے لانگ اور اس کو آپ کو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو دو لانگ لیں اور اپنے موہ میں دبا لیں داتوں کے بیچ میں دبا لیں اس میں جو لار بنے گا وہ آپ سے موہ کی بندی بدبو جو ہے ختم کر دے گا دوسری ریمیڈی ہے آپ کو اس ویڈ سادہ والا نمک لینا ہے جو آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں دو سے تین چھٹکی آپ نمک لے لیجئے اور نمک میں آپ کو ملانا ہوگا سرسو کا تیل یہ ریمیڈی جو ہے دو کام کرنے والی ہے آپ کے مسوروں کو مضبوط کرے گی ساتھ ہی آپ کے موہ سے گندی بدبو بھی ختم ہو جائے گی تیل کو نمک کو اچھے سے مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر اپنی فنگر کی ہیلپ سے آپ کو اس سے مسوروں کی مساج کرنی ہے دو منٹ تک مساج کرنے کے بعد میں آپ کھلا کر کے موہ کو واش کر لیجئے ایسا کرنے سے بھی آپ کے مسوریں مضبوط ہوں گے ساتھ ہی ساتھ موہ سے جو گندی سمیل آتی ہے موہ سے گندی درگند آتی ہے وہ دور ہو جائے گی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوم ریمیڈی آج میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے